بات کر رہے ہیں مہنپوری کے معایود میں شولو بھرا سندیج سیاسی داؤں پر جاری ہے میجر آشیر چطوریدی جی بریک سے پہلے جب نیتی نے یہ بتا رہے تھے کہ کیشو پساد مور نے کہا کہ جب دونوں بھائی لڑ رہے تھے تب سرکشاک ضرورت تھی اب جب دونوں ایک ہو گئے تو کم سرکشاک ضرورت تھی تو آپ مسکرا رہے تھے تو اس پر آپ کو ہم ریاکشن چاہتے ہیں دیکھیں جو سرکشا ہوتی ہے وہ ایک دنبھیر وشاہ ہوتا ہے اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کیشو پساد موریا جی کو نہ تو جو موجودہ مکہ منتری ہیں وہ جیدہ توجہ دیتے ہیں نہ اتر پردیش کے پور مکہ منتری توجہ دیتے ہیں موجودہ مکہ منتری ہیں انہوں نے ان کو شول پہ بیٹھوا دیا تھا اور ان کے نام کے سکتی تک اپڑوا دیتی کہ وہ مکہ منتری کچھ نہیں ہوتا سچوالے سے اپڑوا کے سکھوا دیتے ہیں تو ایسے وقت ہے جو اپنا ہی چناؤب ہار گیا ہے وہ اس طریقے کی بچکانی بیانبازی کرے گا تو وہ کہیں ناکہ بھائی جنتہ پارٹی کی ہی چھوی کو دھومل کر رہا ہے کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں اس لئے ان کو سرکشا دیدیں وہ مکہ منتری ہیں اور جن سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں وہ پور مکہ منتری ہے اس طریقے کی بچکانی بیانبازی سے ہتنا چاہیے اس طریقے کی بیانبازی نہیں ہے اور آپ دیکھئے کہ بھارٹی جنتہ پارٹی بھی کس طریقے سے جو دیش کے سنتادن ہیں ان کو اپنے پارڈے کے لیے استعمال کر رہی ہے جب تک ان کو لگ رہا تھا شیفال جی جو ہیں وہ خیر جی سے الگ ہو جائیں گے تو آپ ان کو سرکشہ دے رہے ہیں اور ان کو مکان دے رہے ہیں ان کو پارٹی آفیس دے رہے ہیں بہت کچھ دے رہے ہیں اور جیسی آپ نے دیکھا کہ ان کا جو ہے رجان اپنے پریوار کی طرف ہی ہے اور وہ آپ کے جھانسے میں نہیں آ رہے ہیں تو جون کی سرکشہ ہے وہ کم کر دی جا رہی ہے بلکل یہ جواب لے لے دعالوق ورمہ جی کیا پہلے امیدیں تھیں شیفال یادہ اسے اب نہیں ہے کیونکہ یہی بار بار سبا کی طرف چاروپ لگ رہے ہیں میجر صاحب کو کون سی باتیں بچکانی لگ رہی ہیں کون سی باتیں میچور لگ رہی ہیں تو میجر صاحب اچھی طریقے سے سمجھتے ہوں گے لیکن اس میں کہیں کوئی شک نہیں دس سال سے شیفال جی کو جیر شرینری کی سرکشہ ملی تھی جب وہ اترپردیس سرکار میں منتری تھے تب ان کو سرکشہ ملی تھی بعد میں پریوار میں وکٹن ہوا پارٹی میں وکٹن ہوا اور کیونکہ سارے گنڈے میجر صاحب اچھی طریقے سے جانتے ہیں سارے گنڈے جتنے بھی چیرے ہیں چاہے اتیک احمد کی بات کر لیں چاہے مقتار انساری کی بات کر لیں چاہے پسچی میں اترپردیس میں کوئی دوسرا نام ہوگا گندیل خند میں کوئی تیسرا نام ہوگا اور روحیل خند میں کوئی چوتھا نام ہوگا سارے کے سارے گنڈے سارے کے سارے بدمات سماجوادی پارٹی سے کیوں جھوٹتے ہیں صاحب تو ڈر تھا یوگی جی نے مجھے لگتا ہے کہ سرکشاlais میں ہو تو سارے لوگ وہیں ہیں مجھے لگتا ہے اس طریقے کا بھیک نہیں ہے اس طریقے کا ڈر نہیں ہے تو ان کی سرکشا تھوڑی سی کم ہو گئی ہے لیکن اس کے مجھے لگ ہیں سرکشا تو وہ واجی فورم پہ جائے منچ پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لگتا ہے سن تو لیجئے صاحب ارے تحشت ارے سن تو لیجئے ارے اگر در ہے اگر در ہے تحشت ہے در ہے ارے سن تو لیجئے سن تو لیجئے اگر در ہے اگر در ہے کسی در ہے جب بتائیں ارے اُن کو جانے دی جئے ارے ا stirring کی سورچا کس سے چاہیے جنا مجھ کو یہ بتا دیجئے مجھ کو یہ بتا دیجئے ارے آپ ہی بتا دیجئے بھیجائے ان کو جانے دیجئے ارے اگر چاہیے اگر کوئی دہ scap ہے کوئی تر ہے کوئی بھائے ہے تو باکن فورم پہ جائے نا شواب منچوں پر اس طرح کے رونے کی ضرورت کیا ہے ایسے ہاتھ ہو جائے دلوں طرف سے ہیں اور اپنی اپنی دلیلیں بھی ہیں بلکل ان سوالوں کا جواب بھی دینا ہوگا کیونکہ سیوپال سے قریبی کتنی بڑی ہوئی تھی یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے